اسلام علیکم ناظرین اس کے پروں اور پیٹھ کا رنگ سبز سینہ پرپل یا سفید اور پیٹھ کا رنگ پیلا ہوتا ہے بریڈرز کی ورکی کی وجہ سے اب اس کی بہت سی مٹیشن بن چکی ہیں جن میں لٹینو یعنی پیلے کلر کی گولڈین بلیو کلر کی گولڈین سلور اور وائٹ کلر کی گولڈین زیادہ دیکھنے میں آئی ہیں گولڈین فینچ ابائی طور پر اسٹیلیا کے گاسوالے مدانی علاقوں کا پرندہ ہے اسٹیلیا میں گولڈین فینچ کی برامت پر پابندی ہے پابندی لگنے سے پہلے یہ دنیا بار میں بہت بڑی تعداد میں برامت کیے گئے جس کی وجہ سے گولڈین فینچ کی بہت سے ممالک میں قابلہ افسائش نسلے پائی جاتی ہیں گولڈین فینچ کی عوست عمر 6 سے 7 سال تک ہوتی ہے اور تقریباً 10 ماہ کی عمر کے بعد بریڈ سٹارڈ کرتی ہیں گولڈین فینچ ایک کلچ میں 4 سے 8 ہنگے دیتی ہے نار اور مادہ دونوں انڈوں کو ہیچ کرتے ہیں انڈوں سے تقریباً 14 سے 15 دن بعد بچے نکلاتے ہیں میل اور فیمل دونوں مل کر بچوں کو فیڈنگ کرواتے ہیں بچے 20 سے 25 دن بعد گوھسلے سے باہر نکلاتے ہیں گوھسلے سے نکلنے کے بعد 15 سے 20 دن تک بچے اپنے والدین سے فیڈ لیتے ہیں اس کے بعد خود کھانا پینے شروع کر دیتے ہیں اگر آپ نے پہلی مرتبہ پرندے رکھنے ہیں یا آپ کو پرندے پالنے کی معلومات نہیں تو پہلے آپ بنگلائز فنچ کے 10-12 پیر لے کر ان کو کیج بے کیج لگا کر بریڈ لیں جب آپ کو تجربہ ہو جائے تب گولڈیل فنچ کے پیر لیں اور جن بنگلائز سے آپ بریڈ لے رہے تھے ان کو فوسٹر کے طور پر استعمال کر لیں بنگلائز فنچ کو پالنے کے بارے میں ویڈیو میرے چینل پر مجود ہے وہ دیکھ لیں گولڈیل فنچ اپنے خوبصورت رنگوں کی وجہ سے دنیا بر میں بہت پسند کیا جاتا ہے لیکن اس وقت گولڈیل کے بریڈر بہت کم ہیں جس کی وجہ سے اس کا ریٹ دوسرے پرندوں کی نسبت کبھی کم نہیں ہوا اور اس کی ڈمان روز و روز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہی بہترین ٹائم ہے بلکہ سنیری موقع ہے گولڈیل کا کاروبار کر کے لاکھوں کروڑوں کمانے کا اگر آپ 5 سے 6 ریڈی ٹو بریڈ یعنی 5-6 ماہ کے میل فیمیل کنفرم گولڈیل کے پیر لیں اور 7-20 پیر بنگلائز کے لے لیں اور 10 ماہ کی عمر ہونے کے بعد بریڈ لینا سٹار کریں تو آپ ایک سال میں 5 پیر سے کم 5-6 لاکھ آسانی سے کما سکتے ہیں پہلے لوگ یہ سوچ کر گولڈیل فیج رکھنے سے ڈرتے تھے کہ گولڈیل بہت نازک پرندہ ہے اکسپائر ہو جاتا ہے تو میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں پہلے وقت اور تھے لوگوں کو ان کی فاضل کا طریقہ اور میڈیسن کے بارے میں علم نہیں تھا لیکن آپ گولڈیل فیج کو را کر بریڈ لینا کوئی مشکل نہیں رہا گولڈیل فیج کو زیادہ تر دو طرح کی بماریاں سے بچانا پڑتا ہے نمبر ایک کینکر یعنی گلے کی بماری جو زیادہ تر بنگلائز سے شیوٹ ہوتی ہے اگر آپ گولڈیل کے بچے گولڈیل سے پلوائیں گے تو کینکر کی بماری آنے کے چانس بہت کام ہوتے ہیں جب گولڈیل کے بچے دو ماہ کے ہو جائیں تو اس وقت سے لے کر بڑے ہوڑے تک ہر دو ماہ بعد رونی ویٹ استعمال کروائیں تو کینکر یعنی گلے یا موں میں داہیں بننے کی بماری آتی ہی نہیں اور دوسرا مائٹس جن کی وجہ سے گولڈیل ایک سپائر ہوتے ہیں اگر آپ کیج اور شیڈ کی اچھے سے سپائر رکھیں اور ہر مہینے سپریے کریں تو گولڈیل کو مائٹس لگتے ہی نہیں اگر مائٹس لگ جائیں تو سکیٹ استعمال کریں بس یہ دو میڈیشن ہیں جو آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے اس کے علاوہ سخت سردی اور سخت گرمی سے گولڈیل کو بچا کر رکھیں تو گولڈیل کو کچھ بھی نہیں ہوتا دانے پانی کے ساتھ ساتھ ایگ فوڈ بھی گولڈیل کو کھلا کریں تو گولڈیل بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں گولڈیل فنچ میں میل اور فیمل کی پہچان تقریبا پانچ ماہ کی عمر کے بعد ہوتی ہے جب گولڈیل اپنا پہلا مولڈ کلیر کرتی ہے تب گولڈیل میں میل فیمل کی پہچان کرنا بہت آسان ہوتا ہے میل کے سینے اور پیڑ کا رنگ گہرا اور چمکدار ہوگا جبکہ فیمل کے سینے اور پیڑ کا کلر مددم ہوگا فیمل کے پرو میں شیننگ میل کی نسبت کم ہوگی جس کو دیکھ کر آپ آسانی سے میل فیمل کے پہچان کر سکتے ہیں میل اور فیمل میں دوسرا فرق یہ ہوگا کہ میل کی گردن پر کالر بڑا اور اس کا رنگ گہرا ہوگا جبکہ فیمل کی گردن پر کالر بلکر چھوٹا سا اور اس کا کلر بھی مددم سا ہوگا تیسری نشانی میل کی دم پتلی ہوگی دم کے درمیان دو پار لمبے ہوگے جبکہ فیمل کی دم میل کی نسبت چاڑی اور چھوٹی ہوگی تیسری نشانی یہ ہے کہ میل سار اٹھا کر سنگنگ اور ڈانسنگ کرتا ہے جبکہ فیمل صرف چونچو کرتی ہے میل کی طرح سار اٹھا کر سنگنگ نہیں کرتی گولین فنس سے اچھی بریڈ لینے کے لیے باکس اس وقت لگائیں جب میل کی عمر کم کم دس ماہ اور فیمل کی عمر ایک سال تک ہو یا دونوں کی عمر دس گیارہ ماہ سے زائد ہو باکس لگانے سے پہلے کیج میں پہلے میل کو چھوڑ دیں تین چار دن بعد اسی کیج میں فیمل کو چھوڑ دیں جب دونوں کیج میں اچھی طرح سیٹ ہو جائیں تب باکس لگائیں ایسا کرنے سے گولین کیا پیر جلد بریڈ پر آ جاتا ہے گولین فنس سے بچے خود پلوانے ہیں تو باکس کا سائز کم کم ساتھ زر بے ساتھ تک ہونا چاہیے اگر تو آپ نے کیج ایسی جگہ رکھا ہے جہاں گھر والوں کا آنا جنا ہو تو باکس ایسا استعمال کریں جس کے اندر جانے کے لیے چھوٹا سا سراک ہو جہاں سے سورج کی روشنی کم سے کم باکس میں جائے تاکہ گولین باکس میں جا کر انڈوں کو ہیچ کرنے لگے تو سامنے سے کسی کو گزرتا دے کر ڈرکر باکس سے باہر نہ آ جائے اگر تو آپ نے گولین سے صرف انڈے لینے ہیں انڈے لے کر بنگلائز کے لیچے رکھتے جانا ہے تو باکس کا سائز ساتھ بے ساتھ اس سے تھوڑا کم ہو یا ایسے کھلے سراکھ والا باکس ہو کیج میں لگا سکتے ہیں نیسٹنگ کے لیے اس طرح کی منج کی گاس لے کر اسے چھ ساتھ انجتہ کلمبہ کار کر استعمال کریں یا آپ کو پرندہ والی شاپ سے دو تین سو رپے کلو کے حساب سے ملے گی یہ نہ ملے تو کسی رنگ روگن والی شاپ سے اس طرح کی منج کی کوچی لے کر اسے کھول کر چھ سات انجتہ کلمبہ کار کر استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کسی کھیت سے اس طرح کی گاس لے کر گاس کو پانی سے اچھی طرح دوڑے کے بعد دوب میں رکھے خوش کر کے استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ بھی نہ ملے تو ناریل کے چھلکوں کو کونڈ کر تنکا تنکا کر لیں اور پانی سے اچھی طرح دونے کے بعد نیم کے درد کے پتوں کو پانی میں عبال کر اس پانی میں ناریل کے چھلکوں کو دوبو کر دوب میں رکھے خوش کر کے استعمال کر لیں باکس میں وائرے کیا سگوان کی سپریے کرنے کے بعد کوپک سپورڈر چھڑ کر نیسٹنگ کیا کریں اور نیسٹنگ پر بھی تھوڑی سی سپریے لازمی کیا کریں باکس میں اچھی طرح کوپک سپورڈر چھڑکنے کے بعد گاس کو اس طرح گول کر کے نیچے رکھ دیں اور کچھ گاس بوکس کے چاروں طرف لگا کر اچھی طرح نیسٹنگ کر دیں تھوڑی سی گاس کیج میں بھی رکھ دیا کریں تاکہ گولین اپنی مرضی سے گانسرے کی سیٹنگ کر سکیں ہر کلچ لینے کے بعد بوکس کی اچھے سے سفائی کریں اور نیسٹنگ کو اچھی طرح دھونے کے بعد خوش کر کے دوبارہ استعمال کر دیا کریں گولین فینچ کے بچوں کو دو ماہ کی عمر سے لے کر بڑے ہونے تک یعنی جب تک میل فیمل کنفرم نہ ہو تب تک بڑے فلائنگ کیج میں کٹھا رکھیں پانچ چھ ماہ بعد جب میل فیمل کنفرم ہو جائیں تو تمام میل کو علاق فلائنگ کیج میں کر دیں اور تمام فیمل کو علاق فلائنگ کیج میں کر دیں کیونکہ اگر اڈلٹ ہونے کے بعد تمام میل اور فیمل کو کٹھا ایک ہی کیج میں رکھیں گے تو میل چھوٹی عمر کی مادہ سے کراس کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے مادہ ایک بائنڈگ کا شکار ہو کر اکسپائر ہو سکتی ہے جب بریڈنگ سیزن آف ہو یا جب پیر کو بریڈنگ سے ریسٹ دینا ہو تب بھی تمام میل اور فیمل کو علاق علاق فلائنگ کیج میں رکھے ریسٹ دیا کریں جب بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو تو پھر دوبارہ ان کو پیر بڑھا کر کیج میں کیج کرتے جائیں گولڈیر فیل سے بریڈ لینے کے لیے کیج کی لمبائی دو فٹ اور چڑھائی کم کم ڈیڑھ فٹ تک ہونے چاہیے کیج آپ لکڑی کا بھی استعمال کر سکتی ہیں اور لوہی کا بھی استعمال کر سکتی ہیں کیج میں سٹک ہمیشہ لکڑی کی استعمال کریں اور کیج میں دو یا تین سٹک مضبوطی سے لگائیں تاکہ میٹنگ یا نکراس کرتے وقت سٹک ہیلے نہیں ورنہ انڈے انفرٹائل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کوشش کریں سٹک دانے پانی کے برتن کے اوپر دا ہو ورنہ ان کی بیٹھے دانے یا پانی میں گریں گی جس کو کھانے سے بیمار ہو سکتے ہیں کیج کی سپائی ہفتے میں ایک بار ضرور کیا کریں ہو سکے تو ہر کلچ لینے کے بعد جراسی مار سپری لازمی کیا کریں سپری میں وائرے کیا سگوان جو بھی سپری آپ کو آسانی سے مل جائے وہ ضرور کیا کریں جنگلوں میں تو گولین فنچ گاس کے بیج اور مطلع قسم کی جاڑیوں کے پتے کھاتے ہیں لیکن گروں میں ہم ان کو سیڈ مکس کھلاتے ہیں گولین فنچ کے لیے بزار سے دانہ آلہ گلہ کھرید کر خود سیڈ مکس تیار کریں تو جانا بہتر ہے سیڈ مکس تیار کرنے کے لیے دیسی بری کنگنی ایک کلو لال بری کنگنی ایک کلو گول کنگنی ایک کلو چینہ ایک کلو سواک ایک کلو یہ پانچوں چیزیں برابر مقدار میں اور سردیا کے ماسوں میں کنیری سیڈ ایک کلو اور گرمیاں کے ماسوں میں آدھا کلو استعمال کریں اب بری کنگنی لال بری کنگنی گول کنگنی چینہ یعنی موٹی کنگنی سواک اور کنیری سیڈ ان تمام چیزوں کو کسی برطن میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں یہ سیڈ مکس گولین فنچ کے لیے بہترین سیڈ مکس ہے اگر آپ نے سیڈ مکس کام یا زیادہ تیار کرنی ہے تو اس ساپ سے تمام چیزوں کی مقدار کام یا زیادہ کر لیں لیکن بزن کے لحاظ سے تمام چیزوں کی مقدار ایک جتنی ہونی چاہیے یہ سیڈ مکس کے سے کبھی ختم نہ ہونے دیں گولی ارتیج کو آپ کھلے برطن میں بھی سیڈ مکس ڈال کر کھلا سکتے ہیں اور اس طرح کے سیڈ مکس کے برطن میں بھی ڈال کر کھلا سکتے ہیں لیکن جب آپ کہیں سے نیا پرندہ لے کر آئیں تو کوشش کریں اس کو ویسے برطن میں کھلائیں جس میں پرندہ پہلے سے دانہ کھانے کا عادی ہو جب آپ کسی سے نیا پرندہ لاتے ہیں تو ایک تو پہلے ہی پرندہ نئی جگہ پر آنے کی وجہ سے سٹریس میں ہوتا ہے اوپر سے دانے پانی کا برطن چھوٹا یا بڑا لگائیں گے تو وہ کھائے پیئے گا نہیں تو بیمار ہو سکتا ہے سیڈ مکس کے بعد ایک فوڈ گولی این کے لئے بہت ضروری ہے گولی این کے بڑے بریڈر پیر کے لئے ملتلیو کسی کے وٹامن والا سوٹ فوڈ بنا سکتے ہیں لیکن گولی این کے بچوں اور بینگلائز کے لئے سیمپل ایگ فوڈ تیار کریں اگر بچے چھوٹی عمر میں تیز وٹامن کھائیں گے تو ان کے پورٹ خراب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچے اکسپائر ہو جاتے ہیں گولی این فینج کے بچوں کے لئے ایگ فوڈ تیار کرنے کا سیمپل طریقہ یہ ہے کہ دو انڈوں کو دس میٹ تک اچھی طرح باہ لیں پھر گرینڈر سے یا کش لے کر اچھی طرح کش کر لیں اب اس میں ایک چمچ سوندری جاہ کا پاورڈر ایک چمچ مریگا کا پاورڈر مکس کر دیں دو چمچ گیٹی کی سیڈ یا کسی بھی کامپنی کی پرندوں کو ہینڈ فیڈ کروانے والی سیڈ اس میں مکس کر دیں ان چاروں چیزوں کو ہلکا سا مکس کر کے ایک سے ڈیڑھ چمچ سوڈ فوڈ والے برتن میں ڈال کر تمام پیر کو دیا کریں ہو سکے تو شام سے پہلے بھی بچوں والے پیر کو تھوڑا سا ایگ فوڈ ضرور دیا کریں تاکہ گولڈین اور بنگلائز بچوں کو اچھے سے فیڈ کروا سکیں دوسری قسم کا ایگ فوڈ جو ہم گولڈین کے بڑے پیر یا چار پانچ ماں کے سیلپ بچوں کے لیے بناتے ہیں ان کے لیے دبا روٹی کے سلائس یہ راس کو اچھی طرح کش کر کے اسی ایگ فوڈ میں شامل کر سکتے ہیں گولڈین کے بڑے پیر کو ہفتے میں ایک دن ابلے ہوئے چاول بھی ایگ فوڈ میں مکسر کے کھلا سکتے ہیں کوشش کریں بچوں والے پیر کو چاول اور ڈبا روٹی نہ کھلائیں بچوں کے پیر چاول اور ڈبا روٹی کھانے سے خراب ہو سکتے ہیں بڑے یعنی ایڈلٹ گولڈین کے ایگ فوڈ میں آدھے چمس ابھی کم انڈوں کے چھلکے کا پودر بھی ملا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ گریڈ الاک سے نہیں کھلا رہے تو تھوڑی سی گریڈ بھی اسی ایگ فوڈ میں مکس کر کے کھلا سکتے ہیں اگر آپ گریڈ فوڈ الگ سے نہیں کھلا رہے تو اس میں چکندر یا گاجر کو کش کر کے مکس کر کے کھلا سکتے ہیں یا پھر ہفتے میں ایک دن میتھی کے پتے ایک دن لوسر کے پتے ایک دن سلاد کے پتے ایک دن پدینہ کے پتے وغیرہ بھی ایگ فوڈ میں مکس کر کے کھلا سکتے ہیں اگر آپ نے ملٹی وٹومن ایگ فوڈ میں شامل کرنے ہیں تو وہ بھی بتا دیتا ہوں دو انڈوں کا ایگ فوڈ تیار کرنے کے لیے دو گرام سولوے ڈی کیلسیویٹ آئل دو میلی لیٹر بریڈنگ ایڈ آئل دو میلی لیٹر خاص کر سردیوں کے ماسے میں ایگ فوڈ میں مکس کر کے کھلایا کریں پانچ گرام ڈی نیوٹری کال ویٹا فون کا اس میں شامل کریں پہلے آئل والا لیکوڈہ اس میں مکس کرنا ہے بعد میں مرنگا پاورڈر سمندری جاغ اور دوسرے منرل وغیرہ اس میں شامل کریں تاکہ سوڈ فوڈ میں گلٹیا نہ بنیں ان بٹامین والا ایگ فوڈ آپ نے گولڈین فنچ کو بریڈ لینے سے دو مہینے پہلے شروع کرنا ہے اور زنا ایک پیر کو ایک چمچ کھلانا ہے جب گولڈین انڈے دینا سٹارٹ کر دیں تو ایک دن کے وقفے سے کھلایا کریں یا پھر سادہ انڈا اور اس کے پر تھوڑا سا مرنگا پاورڈر اور سمندری جاغ ڈال کر کھلایا کریں گولڈین فنچ کے لیے کیلشم والی گریڈ بھی بہت ضروری ہے گولڈین کیونکہ مہنگا اور ناظر پرندر ہے اس لیے کسی اچھی کمپنی کی کیلشم والی گریڈ استعمال کریں اور گریڈ کو کسی چھوٹے برتر میں ڈال کر ہر وقت کیج میں رکھا کریں اس کے علاوہ سمندری جاغ کا ٹکڑا بھی گولڈین فنچ کے کیج میں ضرور رکھیں اگر گریڈ ڈال کے علاقے سے نہیں مل رہی تو کسی بلڈ شاہ سے اچھا سا کیلشم بلاک لے کر اسے کونڈ کر پارڈر بنا لیں اور پھر اس میں سمندری جاغ کا پارڈر مکس کر کے کیج میں رکھ دیا کریں گولڈین فنچ کی اچھی صحت کے لیے گریڈ فوڈ بہت ضروری ہے گریڈ فوڈ آپ الگ سے بھی خلاسکتے ہیں اور ایک فوڈ میں مکس کر کے بھی خلاسکتے ہیں گریڈ فوڈ میں مکہی کی تازہ اور دھود یا نرم چلی گاجر یا چکندر کو کش کر کے خلاسکتے ہیں اس کے علاوہ لوسن کے پتے میتھی کے پتے سلاد کے پتے نیم کے درست کے پتے پالک کے پتے پدینہ کے پتے اور گرمیوں کے ماسو میں ہفتے میں ایک بار دھنیا کے پتے ان کو پانی سے اچھی طرح دھونے کے بعد چھوٹا چھوٹا کاڑ کر خلاسکتے ہیں ہفتے میں ایک دن اُبلے ہوئے آلو بھی کش کر کے خلاسکتے ہیں اور گرمیوں کے ماسو میں قدو بھی کش کر کے خلاسکتے ہیں میں تفصیل سے بتا چکا ہوں وہ دیکھ کر سپراؤڈ تیار کر لیں اگر گولین کے انڈے فوسٹر کرنے ہیں یا بچوں کو رزانہ ہینڈ فیڈ کروانا ہے تو بہتر یہی ہے ان کے باکس کیج کے باہر لگائیں تاکہ آپ آسانی سے بچوں کو ہینڈ فیڈ یا ان کے انڈے فوسٹر کر سکیں عام طور پر گولین نے چار سے چھے انڈے دیتی ہے جب گولین فنچ اپنا کلچ پورا کر لے تو گولین کے انڈے اٹھا کر بنگلائز کے نیچے رکھتے جائیں اور جتنے انڈے گولین سے اٹھائیں ان کی جگہ اتنے ہی خراب انڈے نشان لگا کر یا پھر بزار سے فنچ کے پلاسٹر کے ڈمی ایگ ملتے ہیں وہ لے کر گولین کے نیچے رکھتے جائیں یا پھر آپ نے جن بانگلائز کے انڈوں سے بچے نہیں نکلوانی ان کو نشان لگا کر گولین کے نیچے رکھتے جائیں جب گولین فنچ انڈے دے رہی ہو تو اگر آپ رزانہ ان کا انڈہ اٹھا کر ان کا گوسلا کھالی کریں گے تو ایک دم سے اپنا گوسلا کھالی دے کر فنچ سٹریس میں آ جاتی ہیں اور انڈے دینا باندھ کر سکتی ہیں اس لئے خراب یا ڈمی ایگ یا بنگلائز کے وہ انڈے جن سے بچے نہیں نکلوانے وہ گولین کے نیچے ضرور رکھا کریں تقریباً دس دن تک انڈوں کو گولین کے باکس میں ہی رہنے دیں تاکہ گولین کو ریسٹ بھی مل سکے اور دس بارہ دن بعد سارے انڈے اٹھا لیا کریں تاکہ گولین فنچ دوارہ انڈے دینا سٹارٹ کر دیں گولین فنچ کے ایک پیر کے انڈے فوسٹر کرنے کے لیے بنگلائز فنچ کے کم کم تین سے چار اڈلٹ پیر ساتھ رکھنا ضروری ہے کوشش کریں بنگلائز کے ٹرائو لگا کر ان کے نیچے گولین کے انڈے فوسٹر کیا کریں یعنی تین اڈلٹ بنگلائز کو ایک ایج میں رکھ کر ان کے نیچے انڈے فوسٹر کیا کریں تاکہ تینوں بنگلائز مل کر انڈوں کو اچھے سے ہیچ کریں اور بچوں کو فیڈ کروا کر اچھے سے پالیں جن پیر سے آپ نے گولیاں کے بچے پھلوانے ہیں ان کے باکس سمیشہ کیج کے باہر لگائیں یا ایسی جگہ لگائیں جہاں سے آپ رزانہ بچوں کو چیک کر سکیں کہ گولیاں نے اپنے بچوں کو فیڈ کروای ہے یا نہیں اگر فیڈ نہیں کروای تو آپ باکس میں بچوں کو آسانی سے ہیڈ فیڈ کروا سکیں اور جن گولیاں سے آپ نے صرف انڈے لینے ہیں ان کے باکس آپ کیج کے اندر بھی لگا سکتے ہیں ہیڈ فیڈ کروانے کے لیے آپ کے ٹی یا کسی اچھی کامپنی کی فیڈ لیں اور جتنی فیڈ آپ کے گولیاں کے بچے ایک وقت میں کھاتے ہیں اتنی لے کر اس طرح کا پیسٹ بڑھا لیں جو نہ زیادہ گڑا ہو اور نہ زیادہ پتلا ہو اور زیادہ تھنڈا بھی نہ ہو بل شاپ سے فنچ کو ہیڈ فیڈ کروانے والی سرنج لے کر یا کسی ڈاکٹر کی شاپ سے اس طرح کی سرنج لے کر اسے آگے سے اس طرح کار لیں بس یہ والی نوک رہنے دیں پھر اس میں یہ لیکوٹ ڈال کر جن گولیاں کے بچوں کے پورٹ خالی نظر ہیں ان کو صبح اور شام تھوڑی تھوڑی فیڈ ضرور دیا کریں بہت زیادہ فیڈ نہیں دینا ورنہ بچے اکسپائر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بچوں کے مو کے پاس سرنج لے کر جائیں تو بچے مو کھول کر خود ہی فیڈ لے لیتے ہیں لیکن اگر بڑے بچے یا کوئی بمار بلد ہوگا تو وہ آپ سے ڈرے گا مو نہیں کھولے گا ایسے پرندوں کو ہاتھ میں پکڑ کر فیڈ کروایا کریں اور جو فیڈ باقی بچ جائے اسے ضائع کر دیا کریں اور سرنج کو اچھی طرح دونے کے بعد دوبارہ استعمال کر لیا کریں گولین فنچ میں میل کی عمر داسما سے زائد ہو اور فیمیل کی عمر ایک سال سے زائد ہو یا دونوں کی عمر تقریباً ایک سال تک ہو تو انڈے انفر ٹائل نہیں دیتے بریڈ بھی بہت اچھی کرتے ہیں اور مادہ آئیک بائنڈی کی وجہ سے اکسپائر نہیں ہوتی اگر آپ نے گولین کے پیر کہیں سے لیے ہیں اور اس کی عمر کا آپ کو پتہ نہیں تو جب گولین اپنا مولڈ کلیر کرتے ہیں تو میل کی دھوم کے درمیان ایک بریق سے دھوم باہر نکلاتی ہیں اس کے علاوہ گولین کا سر اگر کالا سرکھ اورنج یا گری یعنی جس کلر کا گولین کا سر ہوگا اس کے چونچ کے کچھ حصے میں بھی وہی کلر ظاہر ہونے لگے گا دھوم اور چونچ کو دیکھ کر آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ گولین فنچ اڈلٹ ہو کر بریڈ لینے کے قابل ہوئے ہیں یا نہیں گولین فنچ سے سبتمبر سے اپریل کے مہینوں تک بریڈ لینا چاہیے اگر آپ نے زیارہ سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے کنٹرول شیڈ یا کمرہ بنایا ہوا ہے تو سارا سال بھی گولین سے بریڈ لے سکتے ہیں لیکن ان کی صحت کے لیے بہتر یہی ہے کہ مئی جون جلائی کے مہینوں میں ان سے بریڈ نہ لیں گولین فنچ کے لیے ہوا میں نمی کا ترہ سب چالی سے سار تک ہونا چاہیے اور ٹمپریچر چوبی سے تیس تک ہو تو زیادہ بہتر ہے اس سے کام یا زیادہ ہمیونٹی اور ٹمپریچر گولین کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے سرد ہوا اور گرمیوں کے تیز دوب سے گولین کو بچا کر رکھیں گولین کو بلکل بند کمرے میں بلب کی روشنی میں نہ رکھیں بلکہ کمرہ ایسا ہو جہاں بلب کی روشنی کے علامہ سورج کی روشنی آتی ہو اور صبح کے تھنڈی دوب ان کو لگے سورج کی روشنی میں یہ بہتر بریڈ کرتے ہیں اور ان کے پر خوبصورت اور چمکدار ہوتے ہیں اللہ نہ کریں آپ کے گولین کو کوئی بیماری لگے اور آپ کو ان عدبیات کی ضرورت پڑے لیکن اگر بیمار ہو جائے تو ان کے علاج کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے جب ہم نیا پرندہ لے کر آتے ہیں تو نئی جگہ نئے محور کو دیکھ کر پرندہ سٹریس میں چلا جاتا ہے نئے بلڈ کو سپارک یا سائیمو سٹریس دو دن تک استعمال کرائیں اگر سپارک نہیں مل رہا تو نئے پرندے کو ویبرامائسین ایک لیٹر پانی میں ایک گرام یعنی آدھے کیپسوں سے بھی کم مکس کر کے دیں کیج اور دانے پانے کے برطن کی سپائی نہ کرنے کی وجہ سے گولین کو مائٹس پڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے گولین اپنے پروں میں خارش کرتا رہتا ہے کھانا کم کھاتا ہے اور کمزور ہو کر اکسپائر ہو جاتا ہے مائٹس کے خاتمے کے لیے گولین کو ہر دو مہینے بعد سکیٹ استعمال کرائیں اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونے کے بعد تھوڑا سا سکیٹ انگلی پر لگا کر گولین کی ٹانگوں پر اور سینوں پر انگلیوں کو مس کر کے لگا دیں اگر آپ کو لگے مائٹس زیادہ ہیں تو پروں کے نیچے بھی سکیٹ لگا دیں سکیٹ آپ نے سل بچوں یا جن کی عمر ڈیڑھ ماں سے زائد ہو ان سے لے کر گولین کے بریڈر پیر کو بھی ہر دو مہینے بعد استعمال کروانا ہے سکیٹ نہ ملے تو آپ اس کی جگہ پر آئی روجن بھی استعمال کر سکتے ہیں گولین کے بچے جب بنگلائز سے اعلق کریں تو فورا رونی ویٹ بارہ پرسنٹ استعمال کروائیں کینکر کی بماری کے لیے رونی ویٹ ایس استعمال کریں کینکر کی بماری زیادہ تر بنگلائز میں آتی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ گولین کے بچے بنگلائز سے پلواتے ہیں یہ بیماری بنگلائز سے گولین میں منتقل ہو جاتی ہے اس لیے بنگلائز کو بھی رونی ویٹ بارہ پرسنٹ ہر دو مہینے بعد ضرور استعمال کروائے کریں اگر گولین بہت زیادہ کمزور نظر آ رہا ہو یا پھر پر پھلا کر بیٹھا ہو یا پرندے کو سوکڑے کی بماری ہو جائے تو ٹرپل سے استعمال کروائیں کچھ گولین فینچ اپنے پروں کو پلککنگ کرتے رہتے ہیں اور اپنے پر جھاڑ لیتے ہیں ایسے پرندوں کو لیکوڑ آئیوڈین پانی میں ملا کر پلائیں یا پھر کیلشیوم کو سوڈ فوڈ اگرہ میں مکس کر کے کھلایا کریں اگر گولین فینچ سے سات آٹھ ماہ کی عمر سے پہلے بریڈ لیں تو زیادہ تر گولین انڈے ارنفر ڈائل دیتے ہیں ہمیشہ گولین سے ایک سال یا کم کم داس ماہ کی عمر کے بعد بریڈ لیا کریں اگر گولین فینچ کی عمر پوری ہے پھر بھی انڈے ارنفر ڈائل دے رہے ہیں تو چیک کریں کیج کے اندر سٹک مضبوطی سے لگی ہوئی ہو انڈے ارنفر ڈائل دینے کی سب سے بڑی وجہ وٹامین اے کی کمی ہوتی ہے بزار میں پرندوں کے لیے وٹامین اے کی کافی میڈیسن دستیاب ہیں جیسے نیکٹون اے امونوٹون مائلک ای ایس فرٹی ویٹ وغیرہ شامل ہیں ان میں سے کوئی بھی پرندوں کو کھلانے والی وٹامین اے والی میڈیسن لے کر استعمال کر سکتی ہیں ان کا رزلٹ آپ کو اچھا ملے گا جو لوگ یہ میڈیسن نہیں لے سکتے تو پھر سب سے سستہ حل یہ ہے کہ وٹامین اے والا ایویان کیپسل لے کر ایک فوڈ میں مکس کر کے ایک دن کے وقفے سے کھلا دیا کریں ایویان کیپسل یا کوئی بھی گرم لیکوڈ آپ نے بہت زیادہ سردی کے موسم میں نہیں دینا اکثر فیمیل ایک بائنڈنگ کی وجہ سے اکسپائر ہو جاتی ہے بریڈنگ سیزن میں ہفتے میں دو بار اور گرمیوں میں ہفتے میں ایک بار زیتون کا تیل یا کولڈ لیور آئل جو بھی آپ کو آسانی سے مل جائے سوڈ فوڈ میں مکس کر کے کھلایا کریں اچھی بریڈ لینے کے لیے ہفتے میں دو دن وٹاس اور سوپر ڈی لٹر پانی میں ایک گرم مکس کر کے پلائیں پھر دو دن سادہ پانی پھر اگلے دو دن الیکٹرو لائٹ والا پانی پلائیں اور ہفتے میں ایک دن ایک لٹر پانی میں ایک چمچ سیو کا سرکہ مکس کر کے پلائیں جس گولڈین کے پیر دیں انڈے دینا شروع کر دیئے ہوں اور آپ نے اسی پیر سے انڈے ہیچ کروا کر بچے پلوانے ہیں تو اس کو بیٹا سل سوپر بند کر دیں ورنہ گولڈین بچے سیلف کرنے سے پہلے دوبارہ ہیٹ پر آ جائیں گے اور اپنے بچوں کو فیڈ کروانے کی بجائے نئے انڈے دے کر ہیچنگ شروع کر دیں گے اگر آپ نے گولڈین سے صرف انڈے لینے ہیں یعنی گولڈین سے انڈے لے کر بنگلائز کے نیچے فوسٹل کرتے جانا ہے تاکہ گولڈین سے زیارہ سے زیارہ پریڈ لی جائے تو پھر بیٹا سل سوپر بند نہ کریں زیارہ تار فینسیر نے گولڈین کو انڈور کمروں میں رکھا ہوا ہے دوپ نہ لگنے کی وجہ سے وٹیمن ڈی اور کیلشیم کو کمی ہو جاتی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے ڈی نیوٹریکل استعمال کریں اور ساتھ کیلشیم پی سیرف ہفتے میں دو بار ایک لیٹر پانی میں آدھا چمج مکس کر کے استعمال کیا کریں کوشش کریں گولڈین فنج سے سال میں زیارہ سے زیارہ ساتھ یا آٹھ کلچ لیں جو حضرات کہتے ہیں ہم چورہ پندرہ یا بیس کلچ لیتے ہیں تو ان بریڈر حضرات سے میری گزارش ہے ایک تو لوگ پہلے ہی گولڈین فنج کو رکھنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ گولڈین ایک نازک پرندہ ہے اوپر سے آپ زیارہ بریڈ لینے کے چکر میں تیز وٹیمن کھلا کھلا کر پرندوں کو اور ان کی آرے والی نصب کو تباہ کر رہے ہیں جب ایسے پرندے بیمار ہوتے ہیں تب آپ تو انہیں دوائیاں کھلا کر بچا لیں گے لیکن نئے فنسیر کے پاس جب ایسے پرندے جا کر آکسپائر ہوں گے تو وہ یہ حبی ہی چھوڑ جائیں گے خدا کے لیے بریڈر حضرات زیادہ دولت کمانے کے چکر میں لالچ نہ کریں تھوڑا کھالیں ستھرا کھالیں سونے کا انٹہ دینے والی مرگی کو زبا نہ کریں ویڈیو پسندہ ہے تو لائک ضرور کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کا وٹن آل کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ